بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو میرے یوٹیوب فامدی ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے آپ سب امید کیتے ہو ہم سب بلکل قیلت سے ہوں گے گائز آج ہمارے کچھنے بہت مزید دار سی گلیجی کرائی بننے جاری ہے سب سے پہلے گائز میں نے یہاں پر ایک پاو گلیجی اور دلی دونوں کو مکس کر کر لے لیا ہے اور یہاں پر دلی کو جو ہے میں نے یہاں پر بول کر لیا تھا اور بول کرنے کے بعد اس کے پیسیز کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر اس میں سرکہ شامل کر لیا تاکہ اس کا ایکسس جو بلڈ ہے وہ نکل جائے اسی کے ساتھ گائز میں نے یہاں پر جو سپائسز لیے اس پر ون ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون پسی بھی وگوٹی بھی لال مرس ہافتی سپون زیرا ہافتی سپون بناوا کٹاوا دلیا اور اسی کے ساتھ ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون زیرا اور تمام سپائسز میں یہاں پر اس میں شامل کر دوں گی لیکن میں یہاں پر نمک شامل نہیں کروں گی اس کا ریزن یہ ہے کہ جب کلیجی کے اندر ہم نمک شامل کر دیتے ہیں مرینیٹ کرتے وقت جب ہم اسے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی ہارڈ ہو جاتی ہے اس لئے کبھی بھی جو ہے وہ اسے مرینیٹ کرتے وقت اس میں نمک نہیں شامل کرنا چاہیے جب آپ وہ بلکل پروپر ریٹی ہو جائے تو آپ اس میں اینڈ میں وہ نمک شامل کر دیں اسی کے ساتھ میں اسے جو ہے وہ اچھے سے مکس کر کے 4 سے 5 گھنٹے کے لئے مرینیٹ کرنے کے لئے 5 گھنٹے بعد میں نے یہاں پر ایک کڑھائی کے اندر اور شامل کر دیا اور اور کے ساتھ میں نے یہاں پر ایک چاپڈ انین اس میں شامل کر دی انین کو جو ہے میں نے یہاں پر گولڈن براؤن نہیں کرنا جس یہاں پر میں اسے ٹرانسلوسن کروں گی تاکہ اس کا جو کلر جو ہے وہ ذرا سے چینج ہو جائے اور یہ سافٹ ہو جائے اور جیسے ہی یہاں پر سافٹ ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر تین ٹوماٹر لیے تھے اور انہیں میں نے جو ہے وہ ان کا پیسٹ بنا لیا تھا تاکہ جو ہے وہ ہمارا ٹائم بچ جائے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ سیگی ٹرانسپائرنٹ ہو گئی تو میں نے اس میں ٹوماٹو پیسٹ شامل کر دیا اور اسی کے ساتھ چھ گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پاس گھنٹے بعد کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اب ہم اسے اتنا پکائیں گے ٹوماٹر اور پیاس کو کہ وہ آئل جو ہے اس کا سپرٹ ہو جائے اور جیسے یہاں پر آئل سپرٹ ہو گیا تو میں نے اس کے اندر کلیجی شامل کرتی ہے اور اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے غل نہیں جاتی ٹوماٹر جو ہے وہ بھی غل نہیں جاتے اور پیاس کا کچھا پنج جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہو جاتا سو گائیس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس سے پندہ منٹ کے اندر جو ہے اس کا آئل سپرٹ ہو گیا ہے تو اب اس اسٹیج پر جو ہے میں اس کے اندر نمک شامل کر دوں گی اور نمک ہی کے ساتھ میں نے یہاں پر جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون بھر کر اس میں لیمن جوز کا استعمال کیا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اسے آپ میرے نیک کرتے وقت نہیں استعمال کیجئے گا کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ کلیجی بہت زیادہ ہاتھ ہو جاتی ہے سو گائیس اس طرح سے ہماری کلیجی تلی جو ہے وہ کڑھائی بلکل ریڈی ہے امید کرتے ہو آپ کو ضرور پسند آئیں گی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بھی مد بھولئے گا ملتے ہیں نیکس لاغ میں کسی اور چیز کے ساتھ اب تک اپنا بہت کہہ رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ